تعلیم کی تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں ہیں تعلیم کے اندر علم کی روشنی میں بہت سی چیزوں کی وسط نکلے گی لیکن جب تربیت ہوتی ہے تو تربیت میں آپ کو ایک ٹائم کی روٹی دیتے ہیں اب خانکہ میں تذکیہ ہو رہا ہے تو روزے رکھوائے جا رہے ہیں کھانا نہیں دیا جاتا حالانکہ وہ روزے کو فرض روزے نہیں ہوتے روزے رکھوائے جاتے ہیں نتیجہ کیا ہے کہ وہ اصل میں تربیت ہو رہی ہے تو تربیت کا پروسسس الگ ہوتا ہے تعلیم کا الگ ہوتا ہے اب فتوہ جب آپ لیں گے تو فتوہ آپ کو یہ ملے گا کہ جی ٹیلی فون جو میں رکھے کیمرے والا فون جو میں رکھے نماز ہو جاتی ہے چونہ یہ دالن دیوبن میں یہ فتوہ دیا دیوبن نے فتوہ دیا لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کس کانٹیکس میں کہی ہے کس بحول میں کہی ہے وہ نظام الدین تربیت کی جگہ ہے وہ تربیت گا ہے وہاں قلب کا تذکیہ ہو رہا ہے وہاں قومیں بڑا ہی جا رہی ہیں وہاں خلا کے حسن سوارے جا رہے ہیں وہاں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ابھی جو آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرنا ہے مجھے اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں پہلے بتاتا چلوں تاکہ ہم جس مقصد کے لئے ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو سکے بات آپ کو صاف صاف سمجھ میں آسکے حضرت مولانا سعج صاحب مدذل و عالیہ کے تعلق سے جو پرپگنڈے اور نفرت کے بازار کو گرم کیا گیا اشخاص کے طرف سے افراد کے طرف سے یا پھر اداروں کے طرف سے تو جس سے عالم اسلام میں خاصا انتشار پیلا ہوا حتیٰ کہ قیمتی جانے بھی تلف ہوئی اور کئی سو لوگ زخمی بھی ہوئے اور ذہنی طور پر امت مسلمہ کا بڑا طبقہ پریشان ہے اور اکابرین ہو اصاغرین ہو ہر طرف سے بہت ساری باتیں چلائی گئیں جس کے وجہ سے یہ سارا انتشار اچھوڑ میں آیا اور اس کی جو بنیاد تھی وہ مولانا سعج صاحب کے چند متنازہ بیانات کے ٹکڑے تھے تو ایک بات پہلے ارز کرتا چلوں کہ اہل سنت والجماعت کا موقف و اصول ہے کہ کسی بھی مسئلے میں کسی محرر یا مقرر کی تقریر سے یا تحریر سے کوئی مراد اخذ نہیں کرتے جب تک کہ اس محرر یا مقرر سے اس مراد کے تعلق سے ساف ساف سمجھ نہ لیں یعنی کسی نے کوئی بات تقریر میں کہی یا تحریر میں کہی تو اس سے کوئی بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں افراد کو سمجھ میں آ رہے ہیں یا اداروں کو سمجھ میں آ رہے ہیں یعنی اس کا مراد یہ ہو سکتا اس کا مراد یہ ہو سکتا تو تب تک اس میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس محرر یا مقرر سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ ہم جو مراد سمجھ رہے ہیں آپ کی بھی وہی مراد ہے تو اس تعلق سے ایک حوالہ بھی نقل کرتا چلوں کہ مولانا ڈاکٹر منظور مہنگل صاحب کی کتاب اطافت المناظر اس کے شروع میں ہی صفحہ نمبر 23 میں غالباً صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس میں یہ اصول لکھا ہوا ہے تو عرض یہ کرنا تھا کہ اس اصول کو بالا اطاق رکھ کر کے حضرت جی محاسات صاحب کے تعلق سے ان کے بیانات کے تعلق سے بہت سارے باتیں امت میں پھیلائی گئی اور ان کے اوپر ترہ ترہ کے بہتان لگائے گئے اور بعض باتیں جو تھی اس کی نویت کیا تھی اس کا عنوان کیا تھا کس مقصد کے لئے بیان کی گئی تھی اس سے قطع نظر اس کو ایک عام شکل دے کر کے لوگوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ بات اس طرح سے غلط ہے اور اس طرح سے غلط ہے خیر تو اس تعلق سے میں عرض کرتا چلوں کہ علماء حقہ آخر کب تک خاموش رہتے اب رفتہ و رفتہ علماء حقہ سامنے آ رہے ہیں اور ان باتوں کی تردید کر رہے ہیں اور امت کو آسان لفظوں میں آسان الفاظ میں امت سے روبرو ہو رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح سے تھی اس طرح سے تھی اس سلسلے میں ایک تازہ کڑی ہے مفتی حضرت مولانا مفتی مونیر احمد اخون صاحب کا جس کو سانی ابن سیرین بھی کہا جاتا ہے سیخ الحدیث حضرت اور محتمیم بھی ہیں جامعہ زکریہ یونیٹی ڈسٹر امریکہ کے اور ان کے اساتذہ میں ایک تو یہ مولانا یوسف شہید الودھرین بھی رحمت اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں اور خلیفہ مجاز بھی ہیں اور ان کی زیر تعلیم اور تربیت بھی رہ چکے ہیں اور ان کے دیگر اساتذہ میں جو نام آتا ہے اس میں مفتی جسٹس تقی عثمانی صاحب کا اور مفتی نظام الدین سمزی صاحب کا اور مولانا سرفراز خان صدر صاحب کا اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے علمائی کرام ہیں ان کی تعلیم کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے درس نظامی جامعہ جامعہ العلوم بن عوری ٹاؤن کراچی سے کمپلیٹ کی اور اہم اسلامیات وفاق المدارس العربیہ سے کیا پاکستان سے اور افتہ انہوں نے جامعہ العلوم الاسلامیہ بن عوری ٹاؤن سے ہی کیا اور اس کے بعد انہوں نے پی ایش ڈی کی ہے جو تسخص جس کو کہہ سکتے ہیں تفسیر پہ نسرت العلوم گجرنوالہ سے اور ان کے استاد رہے مولانا سرفراز خان صدر صاحب اور اس کے بعد انہوں نے اس پیسیلائزیشن ان اسلام اینڈ مارن ایکانومی اینڈ بیجنس جو مفتی جسٹس تقی عثمانی صاحب کے ذریعہ کنڈکٹ کی جاتی ہے جامعہ داراللوم کراچی میں انہوں نے کیا ہے اور ان کی جو خدمات ہیں یہ ڈائریکٹر آف ریلیجن آفیئر سینٹر ویچسٹر مسلم سینٹر نیو یورک ہیں اور فانڈر اور چیئرمین آف المنیر فانڈیشن ہیں دارالفتہ ختم نبوت نیو یورک کے انچارج بھی ہیں اور محتمی میں دارالوم زکریہ نیو یورک کے اور بہت سارے گرشٹ اسکولرز ہیں بہت سارے ٹی وی پروگرامز میں اسرار میں رحمت میں اور چیئرمین ہیں مسلم سوسائیٹی آف سوسل ایورنس کے اور جنرلیسٹ بھی ہیں بہت سارے اخبار میں ان کے کولمز وغیرہ بھی آتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ارز کرتا چلے کہ حضرت نے اب کھل کر کے وہ باتیں جو عوام کو الٹی سمجھائی گئی تھی ان کی سادہ سی تعبیر اور سیدھی سی تعبیلات پیش کر دیئے تاکہ امت اس تعلق سے جو انتشارات تھے اس سے اپنے ذہن صاف کر لے اور یک شریع کے ساتھ دعوت کی محنت کو کرے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ارز کرتا چلے کہ ایک بات جو مجھے پہنچی ہے ایک مفتی صاحب تھے جو پہلے مولانا سعید صاحب کے بیانات اپپاگنڈوں سے متاثر ہو گئے تھے اور ان کو جیسی باتیں مہچائی گئی تھی ویسی سمجھ لئے تھے تو آورنگاباد کا استعمال جو پچھلے سال منعقد ہوا اس میں شرکت ہوئے براہ راست مولانا سعید صاحب کے بیانات سنے تو انہوں نے وہاں پر سے آنے کے بعد مجھ سے میرے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے اشکالات دور ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی مولانا سعید صاحب کے مکمل بیانات سنے گا اس کو کبھی اشکال نہیں ہوگا اور جو بیانات کے ٹکڑے سنے گا اس کو ضرور اشکال ہوگا تو یہ دونوں باتیں اچھی بہت جانے باتیں ہیں کہ پورا بیان سنے گا تو کبھی اشکال نہیں ہوگا بیان کا ایک ٹکڑا ایک جملہ اور ایک دو منٹ کی کلپس جو خائن لوگ چلاتے ہیں اس کو سنے گا تو ضرور اشکال پیدا ہوگا کیونکہ پورے بیان میں بات کچھ اور ہوتی ہے اور اس خائن جو پیش کرتا ہے وہ ٹکڑا نکال کر کے پیش کرتا ہے جس سے بات کچھ کی کچھ سمجھ میں آتی ہے تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ کسی کے ٹکڑے والے بیانات جو آپ کو شیئر کیے جاتے ہیں یا پہنچائے جاتے ہیں اس سے بلکل متاثر نہ ہوں بلکہ اس لانے والے سے بھیجنے والے سے فارورڈ کرنے والے سے سوال کریں کہ آپ مکمل بیان ہم کو بھیجیں تاکہ ہم مکمل اپنا ذہن شاف کریں اسی کے ساتھ ہم اسپیسل ٹھینٹس اور بہت بہت شکر گزار ہیں رحمت ٹی بی والوں کا کہ انہوں نے اپنے ویڈیو کلپس ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اللہ پاک اور ان کے کام میں برکت عطا فرمائے اور رحمت ٹی بی کو بھی آپ سبسکرائب کریں اچھا چینل ہے ماشاءاللہ اور اچھی دن کے خدمت کر رہا ہے جزاکم اللہ خیر احسن الجزا بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں ہیں آپ ان کے متعلق کیا کہیں گے وہ ساری جو باتیں ہیں وہ پہلے پورا بیان سننا چاہیے وہ بیان سب غلط فہمیاں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سب غلط فہمیاں ابھی میں آپ کو تین دن پہلے بات بتاتا ہوں مولانا شاہد صاحب کی پوری آواز میں بلکل آپ چاہے تو ویڈیو بھی میں دے سکتا ہوں ویڈیو میں بھی ان کی بیانات ہیں کہ ابھی تاجہ تاجہ بیان ہے نا وہ پورا سنو خالی وہ تیڑ دو گھنٹے کے بیان میں سے تیس سیکنڈ کا کلپ اور آدھے منٹ کا کلپ اور ایک منٹ کا کلپ مت کٹو دیکھیں حضرت دیکھیں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ان کے تین گھنٹے دو گھنٹے کے بیان میں سے آدھے آدھے منٹ اور ایک ایک منٹ کے کلپ کٹ کٹ کے مارکٹ میں چلائے جا رہے ہیں ہمت کو گمراہ کرنے کے لئے آپ ایک مثال دے سکتے ہیں ایسا کونسا کلپ ہے جو کٹا گیا ہے اور پورا بیان نہیں دیا گیا ہے اور حضرت نے اس میں صحیح بات کہی ہے ہر کلپ ہے مہانا کونسی ایک مثال دوں میں آپ کو یہ جو آپ نے علامہ کی تنخواہ کے بارے میں کہا وہ بھی کٹا ہوا کلپ ہے آپ نے جو انبیاء کے بارے میں کہا وہ بھی کٹا ہوا کلپ ہے اصحابِ خیف کے کتے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کٹا ہوا سب کٹے ہوئے کلپ ہے یہ تیسری سیکنڈ کے لیکن کٹے ہوئے کلپ کو کٹنا مطلب اس سے پوری بات تو آ جاتی ہے سامنے جیسا بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک آپ پورا واقعہ نہیں سنوں گے وہ تو ویسا ہی ہوں گا قرآن پاس کے اندر جیسے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ السَّلَحْ وَأَنْتُمْ سُكَارَا اب وہ وَلَا تَقْرَبُ السَّلَحْ میں جو ہے آگے اور پیچھے کا سب چھوڑ دیں گے اور خالی جب اتنا کہیں گے وَلَا تَقْرَبُ السَّلَحْ سُكَارَا کو اگر چھوڑ دے تو مطلب تو یہی ہورا نماز کے قریب بھی مت جاؤ یہ تو مثال ویسی ہوئی نا مولی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے میں آپ سے سمجھنے کے لیے پوچھتا ہوں کہ جیسا کہ شورٹ کلیف سے بات سمجھ نہیں آتی تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو علماء کی تنخواہ مولی صاحب یہ سب بیکار کی باتیں ہیں میں آپ سے بحث کروں آپ میرے سے بحث کرو میرے پیچھے اور بھی دوسرے بہت سارے تقاضے ہیں ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے میں اپنے اگلے تقاضے کو رکھ کے یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں تو میں آپ سے ابھی درخواست کرتا ہوں اس کا کوئی حاصل نہیں ہے اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ وہ نظام الدین کی چار دیواری جہاں سے محنت شروع ہوئی تھی اسی کی طرف ہم سب نے رجوع کرنا چاہیے اور یہ سارے اکابرین انہوں نے مل کر متحدہ اور متفقہ طور پر جا کے حضرت جی مولانا صاحب سے بات کر کے یہ سارے مسائل پہ بات کرنا چاہیے بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا اور باقی یہ ہے کہ اس حوالے سے الحمدللہ پیشی دفعہ ہم نے پروگرام کیا تو دنیا بھر سے ماشاءاللہ بڑی پذیرائی آئی اور باقی جہاں تک پذیرائی آئی اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا تو وہاں جب میں نے شروع میں اس کا خلاصہ جو پیش کیا تھا تو بعض لوگوں کو یہ بھی شاید کنفیجن ہو گیا کہ شاید ہم حاجی عبدالوحاب صاحب کی وفات کے بعد جب محاصر صاحب کی حمارت کا مسئلہ اٹھا ہے کیونکہ وہ گفتگو کا میں تسلسل کچھ ایسا تھا کہ اس سے انہوں نے اس کے ساتھ ریلیٹ سمجھا حالانکہ ایسی بات نہیں تھی اصل میں تو ان کا مسئلہ تو دوہزار پندرہ میں جب ان کو امیر مقرر کیا گیا تو اس کے بعد سے یہ مسئلہ جو ہے کھڑا ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور جو اسی جو پرانی جو شورا جو محاصر صاحب کے زمانے کے در بنا دی گئی تھی اس وقت جو ہے کہ لوگوں میں سے حاجی عبدالوحاب صاحب جو ہے وہ بھی زندہ باقی تھے اور مولا صاحب صاحب تھے اور اسی طرح مولا زبار الحسن صاحب اس وقت تھے تو دوہزار پندرہ سے تو لوگوں نے یہ سمجھا کے شہد یہ ہے یہ مس انفرمیشن ہو گئی ہے کہ یہ حاجی صاحب کے بعد مسئلہ حاجی صاحب کے بعد نہیں آیا اور نہ یہ ہمارا مقصد تھا تو وہ مسئلہ پرانے ہی ہیں یہ حاجی صاحب وہ الگ بات ہے کہ جس وقت اصل میں مسئلہ امارت کا ہے یہ ان الزامات کی حقیقت تو معمولی ہے کیونکہ جب مولا صاحب صاحب امارت کے منصف پر فائز ہوئے ہیں اس وقت سے پرابلم کریٹ ہوا اور جبکہ مولا صاحب صاحب جو وہ امیر جو وہ بنے نہیں بلکہ یہ بنے بنے موجود تھے کیوں اس لئے کہ مولا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاں دس آدمیوں کی شورہ بنا دی تھی اور کہا تھا کہ تم دس آدمی مل کے آپ کو مشاہ کر کے ایک کو امیر بنا لینا تو اچھا لوگوں یا میں پہلی بھی کہتا ہے یہ وہ ہو گئی ہے مس انڈرسٹیننگ ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ شورہ کام چلانے کے لئے بنائی حالانکہ وہ شورہ بنائی تھی امیر مقرر کرنے کے لئے اب وہ امیر مقرر کرنے کے لئے بنائی اب جب شورہ بن گئی اب تین دن تک نظام علیہ مرکز میں مشاہ چلتا رہا بنگلہ والی مسجد میں یہ دس بندے مشاہ کرتے ہیں کہ امیر کس کو بنائیں تو اس میں جو ہے وہ نام کس کیا ہے مولا ازہارالحسن صاحب مولا زبیرالحسن صاحب مولا صاحب صاحب یہ تین کیونکہ یہ تینوں جو ہے وہ کاندلوی خاندان کے لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ کاندلوی خاندان کا یہ کام ہے تو ان کا ٹاپ پریٹی حق ان کا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ وہ اہلیت بھی رکھتے ہیں اب یہ جب بات آئی تو اس میں مولا زبیرالحسن صاحب کو امیر بنانے کی بات آئی اور یہ تجویز دی مولا صحید عمر خان صاحب نے جو پاکستان کے بڑے بزرگ تھے انہوں تجویز دی تو مولا زبیرالحسن صاحب نے کہا کہ مجھے امیر بناوگے تو میوات والے لوگ کٹ جائیں گے جیادہ مجھے نہ بناو تو حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ نے مشاہ دیا کہ مولا صاحب کو امیر بناو تو مولا صاحب نے کہا کہ مجھے امیر نہ بناو کہ مجھے امیر بناوگے تو یہ جو مولا زبیرالحسن والا حلقہ جو ہے اور حضرت جی والا حلقہ کٹ جائے گا یہ بات ہوئی تو تیہی ہوگا کہ اچھا کسی کو نہیں بناتے تین آدمی مولا اظہار صاحب مولا زبیر صاحب مولا صاحب یہ تین امیر ہیں یہ تینوں مل کے اس کو چلائیں گے کام کو لہذا یہ تینوں مل کے کام کو چلاتے رہے فیصل ہو جاتا تھا کام چلاتے رہے لیکن چھ مہینے کے بعد جو غالباً مولا اظہار صاحب کا انتقال ہو گیا تو یہ دو بندے رہ گئے مولا زبیر صاحب مولا صاحب اب یہ جو ہے تقریباً پندرہ سولہ سال تک یہ کام چلاتے رہے اٹھارہ سال یہ دونوں مل کے آپس بھی ایک دوسرے کے مشہرے کے ساتھ اب اٹھارہ سال کے بعد غالباً جب انتقال ہوا مولا زبیر صاحب کا تو ایک امیر رہ گیا نا تو جو امیر بنا بنایا موجود تھا اب ایک رہ گیا اب اس کو اپنے تحت شورہ بنانی تھی لہذا انہوں شورہ بنائی جن شورہ کے اندر مولا آمد اللہ صاحب اور مولا عبراہم دولہ صاحب اور مولا یعقوب سہارنپوری صاحب اور اسی طریقے سے اور تقریباً یہ جو آٹھ آدمیوں کی شورہ بنا کے یہ کام چلتا رہا تو امیر مقرر ہوگئے مولا صاحب صاحب تو یہ عام طور پر دوسری پارٹی یہ سوال کرتی ہے امیر کس نے بنایا بھئی امیر تو وہ شورہ نے تین بنا دیئے تھے کہ جس کے اندر میں نے بتایا مولا صاحب رہ گئے لہذا مولا صاحب اچھا پھر ایک اور چلتا وہ سوال کر دیتے ہیں وہ جی یہ خود جو ہمارہ کو مانگے اس کو تو امیر بنائیں چاہیے یہ حدیث میں آتا ہے تو دیکھو جو واقعہ میں نے بیان کیا جو بلکل مسترد واقعہ ہے تو لہذا ان کا امیر بننا این شریعت و سنت کے مطابق ہوا لہذا اب یہ امیر بن گئے اب باقی شورہ ان کے تحت کام کر رہی تو یہ ایک کونٹ اب جیسی یہ ہمارت کا مسئلہ کھڑا ہو دوہزار پندرہ میں اب ان کے خلاف یہ سارے باتیں شروع ہو گئیں اور مزید کی بات بہت سے بیانات ان کے دوہزار ایک دوہزار ایک کے ہیں دوہزار ایک کے اندر جو انہوں کوئی بات کہی ہوگی وہ تک آپ دوہزار پندرہ میں آپ پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت صحیح نہیں ہے آپ پندرہ سال تک چپ کر کے پیٹ میں رکھا آپ جیسے پتہ چاہ رہے ہیں ہمارت کا مسئلہ آگیا اب آپ پرانی باتیں نکال رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور دوسری ایک اہم نقطہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ وہ یہ کہ دیکھیں مولا علیہ صاحب رحمت اللہ نے مولا یوسو صاحب رحمت اللہ نے اور مولا انام الرحسن صاحب رحمت اللہ نے یہ حضرات امیر بن کر کام کو چلاتے رہے تو ستر سال تک یہ کامیابی کیسا چلتا رہا ستر سال اور جب اس کی بار شورہ بنی اور شورہ اپنا امیر مقرر نہیں کر سکی اور جیسا کہ خود خود جہا ہے مولا سید عامل خان صاحب بھی افسوس کرتے تھے مفتی زین العبدین صاحب بھی افسوس کرتے تھے کہ ہم تو اپنا ایک امیر مقرر نہیں کر سکے تو یہ امیر جب مقرر نہ کر سکے تو یہ شورہ کے تھے جب کام ہوتا تھا بغیر امیر کے تو بیس سال بھی نہیں چلا اور کتنے بڑے تصادم اور اختلاف کا شگار ہو گیا تو معلوم ہی ہوا کہ اسلام کی حکمت اپنی کا بلکل درست ہی کہ امیر ہونا چاہیے تھا اگر امیر ہوتا تو یہ تصادم اور اختلاف کا اندیشہ ہی نہیں تھا اور جب امیر تھا تو ستر سال کام کام ابھی سے چلا اور جب امیر نہیں تھا تو شورہ نظام سے آپ نے چلا بغیر امیر کے تو یہ بیس سال بھی نے چلا ہوئی اتنا بار تصادم ہوا کہ بنگلہ دیش کے اندر آپ حالت دیکھی کہ جناب خون میں لوگ نہ آ گئے ٹانگے ٹوڑ گئے سر پھوٹ گئے اور خود جان کے دشمن ہو گئے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں تو یہ بغیر امیر کے چلانے کا نتیجہ تھا اگر امیر ہوتا تو یہ سلسلہ پیدا نہ ہوتا لہلہ محسوس صاحب جب امیرک پہ آ گئے ہیں جو کہ گوہ ہے کہ انیس سو پچانوے کے اندر ہی مقرر کر دیئے گئے تھے اور جو اب بچ گئے ہیں اب یہ امیرک کے منصب پہ ہیں اس لئے اب سلوشن یہ ایک ہی ہے ان کو امیر مان لیا جائے اور جو شورہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ کوہتور پہ گئے ہیں تو پیچھے جناب وہ قوم کے اندر جائے وہ فساد پیدا ہو گیا اور قوم جو شرک کے اندر مبتلا ہو گئی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے قوم سے ہٹ کے دعوت کا کام چھوڑا اور ذاتی خلوت ذاتی خلوت میں گئے ہیں تو پیچھے جائے وہ قوم کے اندر جائے وہ عقائد کا فساد پیدا ہو گیا یہ بات کہی اس کو قابل اعتراض بنایا گیا کہ دیکھوا حضر موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو گئی کہ حضر موسیٰ علیہ السلام وہاں خلوت میں گئے جبکہ وہ تو اللہ کی مشیعت سے گئے تھے اللہ کی حکم سے گئے تھے اور پیچھے اپنا نائب جو حضر حرون کو بنا کے گئے تھے لہذا وہاں اگر شرک جب وہ ظاہر ہو گیا تو جو ظاہر ہے یہ اللہ کی مشیعت و عزدی ہے کیسے حالات پیدا ہو گئے تو علماء نے یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا جبکہ میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی اور موجودگی میں امت کے اندر دعوت کا کام جو دے رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں دعوت کر رہے ہیں عمل بھی بہت نہیں ہیں انہوں نے کر رہے ہیں یہ اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ ان کی موجودگی تھی تو شرک نے راستہ نہیں پکڑا جیسے وہ ایک طرف ہوئے تو شرک نے راستہ پکڑ لیا اس میں تو حضر موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے داڑی اور بال پکڑ لیا حضر حرون علیہ السلام کے کہ تم نے کچھ نہیں کیا یہ شرکی ممتلا ہو گئے وہ کہتا ہے میں نے اس لئے نہیں کیا کہ میں کچھ کرتا دوں یہ دو دھڑے نہ بن جاتے میں سوچا آپ جب آئیں گے خود اس کو اصمال لیں گے تو میں وہی کہہ رہا ہوں غلط فہمی تو یہ اس طرح جبکہ اس میں تو حضر موسیٰ علیہ السلام کی عظمت بڑھ رہے ہیں یہ کیا فتوہ ہے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا یہ اصل میں بات یہ ہے کہ دعلم دیوبند کے پاس یہ فتوہ آیا کیونکہ بات اصل میں ہے کہ میں نے کہا انوائرمنٹ اور محول دیکھو بعض چیزیں ہوتی ہیں تربیت کی بعض ہوتی ہے تعلیم کی تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں ہیں تعلیم کے اندر علم کی روشنی میں بہت سی چیزوں کی وسط نکلے گی لیکن جب تربیت ہوتی ہے تو تربیت میں آپ کو ہیک ٹائم کی روٹی دیتے ہیں اب خانقہ میں تذکیہ ہو رہا ہے تو وہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں کھانا نہیں دیا جاتا حالانکہ وہ روزے کو فرض روزے نہیں ہوتے روزے رکھوائے جاتے ہیں نتیجہ کیا ہے کہ وہ اصل میں تربیت ہو رہی ہے تو تربیت کا پروسسس الگ ہوتا ہے تعلیم کا الگ ہوتا ہے اب وہ فتوہ جب آپ لیں گے تو فتوہ آپ کو یہ ملے گا کہ ٹیلی فون جو میں رکھے کیمرے والا فون جو میں رکھے نماز ہو جاتی ہے چونہ یہ دالن دیوبن نے فتوہ دیا دیوبن نے فتوہ دیا لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کس کانٹیکس میں کہی ہے کس بحول میں کہی ہے وہ نظام الدین تربیت کی جگہ ہے وہ تربیت کا ہے وہاں قلب کا تذکیہ ہو رہا ہے وہاں قومیں بڑھے ہی جا رہی ہیں وہاں اخلاع کے حسن سوارے جا رہے ہیں وہاں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو آلہ تقرین علی نواز یہ مراد ہے تقرین علی نواز جو ہے وہ اس کو جیم میں رکھ کے نہیں ہوتی کیا مطلب میں نے بتایا کہ اس فون کے اندر ساری گندگیاں موجود ہیں لہذا یہ فون جیم میں رکھ کے نماز پڑھ رہی ہے یا وہ مشان والی محبت والی نماز نہیں ہے اس کو سید میں رکھ کے نماز پڑھو تو وہ تو تربیت کر رہے ہیں کہ جب انسان کی تربیت اس درجے کی ہو جائے گی تو پھر جیم میں رکھ کے بھی نماز پڑھے گا تو اس پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو اس لئے تربیت جو ہوتی ہے وہ اسی انداز سے ہوتی ہے وہ تعلیم کا میدان ہوتا ہے کہ آپ اس میں گنجاشیں نکالتے ہیں یا بہت ساتھ صاحب کی بات یہ ہے وہ تقویے والی بات ہے لہذا تقویے والی بات کو اسی محول کے مطابق سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ نظام الدین وہ تقویے اور تربیت کا محول دیتا ہے وہ فتوے واضح پر نہیں چلتا اور یہ وجہ ہے کہ پھر دوسری بات ریالیٹی کے ساتھ دیکھیں اس ٹیلی فون نے کتنا فساد کر رکھا ہے ہماری نمازیں برباد کر دی ہمارے تواب برباد کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکدس پر دیدار کو بے عدب بھی کر دیا دیدار کے بجائے دعا کے بجائے ہم جو کیا کر رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں ہم آپ سیل فون کے ذریعے سے اپنی موویاں بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں تو ہم نے رسول اللہ کا کیا دے رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ سیل فی بنا رہے ہیں تو یہ تو دنیا آج پریشان ہے تو انہوں نے یہ اگر بات کہی ہے تو بڑی تقریبی بات کر کے یہ تو امت کی اصلاح کا راستہ سوارا ہے لہٰذا اس میں کوئی بات نہیں اور پھر نماز کی حالت میں جب یہ بن جاتا ہے تو آپ اس نماز کی حالت دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ باہر باہر یوں یوں کرتا ہے کبھی بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے اور پوری نماز ڈسٹرب ہوتی ہے تو اگر ریالٹی کے ساتھ سوچیں تو انہوں نے بہت اچھا کہا ہے کہ واقعی فون کو دور رکھیں نماز پڑنی چاہیے تب امام کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ یا ٹرن آف یور سیل فون پلیز اصل میں بات اصل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک کس سینریو میں ایک آدمی بات کرنا اس کی انٹینشن کیا وہ کیا کہنا چاہتا ہے جب آپ دوسری کی بات کو اپنے ذہن اپنی سوچیں گے تو آپ مانا دوسرا لیں گے اگر اس سے سوچیں گے دوسرا مانا دیں گے وہی والی بات ہے اب یہ انگریزی کا ای کا حیصہ میری طرف سے دیکھیں تو یہ ہوگا آپ کی طرف سے دیکھیں تو تین ہوگا تین لکھا ہوگا ادھر والا دیکھیں تو ایم ہوگا ادھر والا دیکھیں تو ڈبلی ہوگا اب ای کا حیصہ ہے لیکن آدمی چار ڈریکشن سے دیکھیں گے تو الگ مانا دے گا حالانکہ جو بندہ بول رہا آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے وہ کیا سوچ رہا ہے لہذا محساس صاحب نے جو یہ بات کہی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ مکہ مدینہ یہ ہدایت کے مرکز ہیں وہاں سے ہدایت پھیلی اس کے بعد اس وقت دنیا کے اندر جو ہدایت کا مرکز ہے ہدایت جو پھیل رہی ہے وہ نظام الدین ہے اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے مکہ مدینہ کو نظام الدین کی محنت کے بعد پہچانا اب جنیج امشیر ایک معروف نام ہے مجھے بتائیے جنیج امشیر نے مکہ مدینہ کی عظمت اور مدینہ والی کے ناتوں کی عظمت یہ کہاں سے پہچانی رائیونڈ کی محنت سے رائیونڈ وہ نظام الدین کا فیض ہے تو اسی مرکز کی محنت نظام الدین کی محنت سے جو 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 جنیج امشیر جو ایک گروکار سے ایک نات خان بن گیا تو مکہ مدینہ کو پہچان پیدا کرنے والے وہاں سے آ رہے ہیں اس محنت کی برکت سے بلکہ مولاد طارق جمیل صاحب ایک بہت محروف شخصیت ہے آپ جانتے ہیں لیکن وہ کس حال سے نکلے کیا تھے کالج میں یونیورسٹی میں ڈاکٹر بن رہے ہیں لیکن سارا کو چھوڑ چھاڑ کے وہ اس دعوت تو یہ وہ نظام الدین کی محنت کی برکت تھی نا کہ یہ لوگوں کو جو جانتے ہی نہیں تھے مکہ مدینہ کی عظمتوں کو ان کو مکہ مدینہ عظمتیں پڑھا دی تو ان کا بقصد یہ ہے کہ نظام الدین ایک ہدایت کا ایسا عظمت مرکز ہے کہ اس نے مکہ مدینہ کی عظمتیں لوگوں کو پہچان کرا دیں کہ مکہ مدینہ حقیقت میں ہے کیا اور کیسے کیسے شرابی جو اللہ کے نیک بندے بن گئے کیسے کیسے جو ہے وہ دنیا دار جو ہے اور دین کے جان نصار بن گئے تو اس لئے اسے کانٹیکٹ کے اندر ایک بات کر رہے ہیں اور مزید کی بات آپ کو ایک اتنا بڑا آدمی جو اتنے بڑے روحانی خاندان کا عصار ہے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ کا پڑپ ہوتا ہے اور وہ ایک خود عالم دین ہے خود ایک روحانیت کے منصب پر ہے اس کی بات کی آپ کو تعویل کرنی چاہیے آپ جھٹ سے ایک عام آدمی کی طرف فتوہ نہ لگا دیں وہ ایک بات کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ یہ مطلب کچھ اور ہوگا اس کا مطلب بھی روحانیت کے عالی بات کر رہا ہے لیکن میں نے بتایا عداوت کے اندر ہم کیا کر دیتے ہیں اگلی آدمی کو صفر کرتے ہیں اس لئے قرآن نے کہا کہ تم کسی قوم کی عداوت میں عداوت میں ایسے نہ ہو جانا کہ تم جائے عدل کا راستہ چھوڑ دو اور ہمارے لائیوں میں تنازم یہ ہوتا ہم عدل کا راستہ چھوڑ کے اس کی ذاتیت پر آ جاتے ہیں لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ وہ مرکز ہدایت ہے اور ہدایت پورے عالم کے اندر جتنی وہاں سے پھیلی ہے تو یہ کسی اور جگہ سے نہیں پھیلی باقی تقدیس عزت کے اعتبار سے وہ بیت المقدس کو حاصل ہے اتنا تو ایک جاہل آدمی بھی جانتا ہے کہ آپ مولانا نہیں جانتے ہوں کہ اب اس کو ایشو بنا کے آپ مولانا پر فتوے لگائیں تو یہ بھی ایک زیادتی ہے